It made me emotional بہت آپ کی جرنی بہت emotional رہی ہے بلکہ ان سے بات کرنے سے پہلے ان کا ایک شوریل ہے وہ چل کے دیکھتے ہیں اور پھر ان سے آگے گفتگو کرتے ہیں یہ ایک صحیح کہانی ہے ایک لڑکے کی جو آج کل پاکستان میں یوٹیوب سوشل میڈیا اور سپیشلی فیس بک کی دنگیا میں چھایا ہوا ہے 2018 اور 2019 میں اس نے کافی بزنسز کیے لیکن بار بار کوشش کرنے پہ بار بار ہارتا گیا جب وہ اور اس کی فیملی پر کرزہ چڑ گیا تب وہ تو 2020 میں اکیلا اسلامباد آ گیا ایسے سخت حلات تھے کہ کھانے کو پیسے نہیں تھے اور گھر میں اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا کمانے والا نکتہ وہ کہتے ہیں نا مشکل میں اپنے ہی کام آتے ہیں لیکن اس کو وہ بھی کام نہ آئے اور سروائف کرنے کے لیے اس نے اپنا خود کا بریانے کا سٹال بنایا اسلامباد کی سخت سردی میں اس نے رات کو دو دو بجے گلیوری بھی دی اور کام تے ہوئے ہاتھوں سے لوگوں کو بریانے بھی کھلائی ایک رات اس نے بریانے کا سٹال بیچ کر دیجٹل فیر میں جانے کا فیصلہ کیا ان دنوں اس کے گھر میں دودھ نانے تک کے پیسے نہ تھے پھر بھی وہ سٹال بیچ کر ایک پینٹین ایم فور کا کمپیوٹر لے گیا آیا اور اپنی آن لینک جڑنی کی شروعات کی یوٹیوب پہ اس کو شروع میں بڑی طرح سے ناکامیں ملی اور فیس بک پہ آیا کافی کوشش کرنے کے بعد اس نے اپنا پہلا پیج مونٹائز کیا گھر میں پیسے نہ ہونے کی ودا سے اس نے پیج بیچنے کا فیصلہ کیا لیکن اس کے ساتھ کوئی سکیم کر گیا پھوری رات روتا رہا اور صبح پھر نئے پیج پہ کام شروع کیا اس پہ مہنت کر کے اس کو دوبارہ سے مونٹائز کیا اور اس کے پیسے ایک دبائی کے دوست کے بینک میں مگوائے جو اس کو آج تکنما ملے ہمت ہار چکا تھا لیکن پھر اس نے کافی مہنت کے بعد ایک پیج دوبارہ مونٹائز کیا اور اس پہ ایک سو چالیس ٹالر بنائے تو اس کا فیس بک اکاؤنڈ بیسے بن ہو گیا اور رونے لگا لیکن کہتے ہیں نا جو اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں اور مہنت کرتے ہیں وہ تقدیز ضرور بدلتے ہیں وہ ایک سو چالیس ٹالر جو اس کو لگتا تھا کہ اس کو کبھی نہیں مریں گے وہ اس کے بینک اکاؤنڈ میں اور وہ دیکھنے کے بعد اس نے مہنت کی اور اللہ پہ توقع رکھا اسی کو اپنا دوست بنایا اور سخت میند شروع کر دی آستہ آستہ حالات بدلنے لگے اور اس نے لوگوں کو سکھانے کا پیسہ کیے آستہ آستہ لوگ مننے لگے اور اس کی وجہ سے کافی نوجوان اپنے گھر کا سہارا بننے لگے اس کی وجہ سے لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہونے لگی اور سب کچھ ویسا ہی ہونے لگا جس کو یہ خواب سمجھتا تھا اس نے اپنے گھر والوں کی ہر خواہش پوری کی اور ایک چھوٹے سے آفیس میں اپنی کمپنی کھولی دی گی برس کے نام سے آج دی گی برس یہ اپنی چار بلڈنگز ہیں اور وہ بلے بڑے سلوٹیز کے ساتھ کلیبریشن کرنے لگے الحمدرلہ دوستوں اس کی آج تین بڑی کمپنیز ہیں جن کا کروڑوں کا داناوبر ہے قیمتی گاڑیاں ہیں اور پوری دنیا میں اس کے چاہنے والے ہیں آج پاکستان اور دنیا بھر میں یوٹیب اور فیس بک کی پیو میں اس کی ایک اپنی پہچان ہے اور اس کو لوگ ہماد کی آنی کے نام سے جانتے ہیں منزد خوشی کو ملے گی جو گھلے راستے بدن دے لیکن ارادے نابلتے بریلینٹ 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 ای ٹھنک ای ٹھنک ای ٹھنک ای ٹھنک ای ٹھنک ای ٹھنک بہت آپ کی جرنی بہت ای ٹھنک رہی ہے اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ آئے ہیں یہاں پہ تینک اس و جہا سے نہیں کہ آپ سکسیسور آپ کی جو سٹوری ہے جتنے ہمارے بیورز دیکھ رہے ہیں ان کے لیے ایک انسپیریشن ہے کہ آپ نے بریانی کے سٹال سے سٹارٹ کیا اور ماشاءاللہ سے now you are doing so well تو یہ جو آپ کی پوری سفر رہا ہے اس میں ہم نے چوریل میں دیکھا اب when you look back پیچھے دیکھتے ہیں کیسا لگتا ہے پیچھے جو ہے وہ بھی جتنے جو بھی جنری ہے جہاں سے سٹارٹ لیا وہاں پہ ہر جگہ پہ کچھ نہ کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہے اور وہ سب کچھ سیکھ کے at the end وہ سارا کچھ سیکھا ایکسپیرنس جب ایک جگہ پہ لگایا تو at the end تو یہ میں بتاتا ہوں سب کو بتاتا ہوں کہ آپ کچھ بھی کر رہے ہو تو آپ اپنا ٹائم بیسٹ نہیں کر رہے آپ کہیں کچھ نہ کچھ سیکھ رہے اگر آپ کوئی کام کر رہے اگر آپ کوئی بزنس کر رہے ہو ٹھیک ہے میں نے بریانی کا سٹال کھولا اب وہاں سے مجھے بزنس کرنے کا حوصلہ ملا وہاں سے بزنس کرنے کا حوصلہ ملا تو پھر میں آن لین فیلڈ کے اندر آیا اور اگلی چیز میں ایکسپلور کی پہلا سٹپ آپ نے لازمی لینا ہے پہلا سٹپ لیں گے تو آگے سے آگے چیز خود بہ خود آسان اور آپ کچھ نہ کچھ محنت کر کر تو اس کا بڑا سپورٹ ملتی ہے اب آپ کی ماشاءاللہ تین کمپنیز ہیں اسلامباد میں اسلامباد میں لاہور میں کراچی میں فیصلہ آدھ میں آجھا تو ان سب جگہوں پہ آپ جاتے ہیں آفیس ہیں اور سب جگہ پہ ہماری اپنی کمپنی آنا جانا رہتا ہے ہاں لگا رہتا ہے آچھا ماشاءاللہ زبردست سو آن لائن ارننگ کے حوالے سے بہت سارے لوگ اب کام کر رہے ہیں اور آنے والی جو دن ہوں گے اور جو سال ہیں اس میں میرے خیال میں جو ایک جو کریٹیریا وہ لوگوں کے دماغ میں کم ہو جائے گا بکوز آف دی فیک کہ آپ کمپیوٹر کے اوپر بہت ساری چیزیں کر سکتے سو مونیٹائز جو آپ نے کہ آپ نے اپنا چینل کیا پھر دو تین دفعہ آپ کے ساتھ ہینڈ بھی ہوا اور اب جا کے تو یہ جو سارے ٹریننگ ہیں یہ آپ نے جب آپ نے اپنا لیپٹاپ لیا اس کے بعد کیسے آپ نے کہیں سے ٹریننگ لی کہ خود ہی سے ٹرائل این ایرر بیسز پہ کیا میں اس چیز کو سب چلتا پوری دنیا میں دیکھا جاتا تو اس کے اندر ہم کافی زیادہ ایسے نشز بھی ہیں اس کے اندر نشز آجاتی کافی ایسی کٹیگری ہیں جو کہ فیس لیس ہوتی ہیں اس کے اندر کوئی وائس آور کی کی کٹیگری آجاتی ہے آپ وائس آور یا انگلیش وائس آور یا کسی کی نیوز کے وائس آور دے رہے ہو کسی بھی کنٹری دنیا میں چلتا ہے اس کے بعد کسی بھی چیز کی منفیکٹرنگ پاکستان فیکٹریز ہیں فیکٹریز میں جا کے ویڈیو شیوٹ کرتے پوری دنیا دیکھتی ہے کوئی لیبر یہاں پہ کام کر ہے اس کی ویڈیو شیوٹ کرتے پوری دنیا دیکھتی ہے کوئی سٹریٹ فوڈ ہے اس کی دنیا دیکھتی ہے کسی چیز کی ریپیرنگ منفیکٹرنگ تو یہ ملٹیپل نشیز ہیں جو فیس لس چینلز آٹومیشن فال کرتی ہیں اور ہمارے ملٹیپل چینلز اسی چیز کے اوپر ہیں تو یہ جو ہے وہ اگر کوئی بندہ سامنے نہیں بھی آنا چاہتا کیونکہ کافی زیادہ بندے کیمرہ شاہی ہوتے ہر بندہ کیمرے کے سامنے نہیں آسکتا ٹھیک ہے تو یہ کام ان کے لیے بھی ہے چیز کو منیج کر ان پلیٹفارم سے بہت اچھا باس بنا سکتے ہیں زبردست تو یہ جس طرح آپ نے کہا کہ بہت سارے طریقے ہیں ضروری نہیں کہ آپ سامنے بیٹھ کے بی لاغ بنائیں یا بلاغ لکھے تو اس کے حوالے سے آپ کی کوئی کورس بھی ہیں اس کے حوالے سے کورس جو ہیں وہ شروع کیا تھا اور وہ کورس ایسے تھے کہ اس ٹائم پہ فیس بیٹھ کم لوگ کام کر رہے تھے اور جب لوگوں نے اس کے پر کام کرنا شروع کیا تو وہ لوگوں کو ریزلٹس ملنا شروع ہوگی اور ریزلٹس ایسے ملے کہ مجھے دعائیں آنا شروع ہوگی ہر جگہ ایک وہاں پہ ہے اور فیصلہ باد میں ستیانہ روڈ کے اوپر لاہور میں گھلبرگ میں اور کراچی میں شارع اور کس نام سے ہے ڈی جی ورس نازی جی میٹا ورس ہے اسی طرح ڈی جی ورس کے نام سے آپ گوگل بھی کر سکتے ہیں اور ان کے یوٹیوب کا چینل کس نام سے حماد کی آنی حماد کی آنی آپ ٹائپ کریں گے تو آپ ان تک پہنچ جائیں گے اور ان کے جتنی بھی ان فرمیشن ہے وہ آپ کو وہاں پہ سب چیزوں کے بارے میں ویڈیوز ہیں ایک ویڈیو پہ اندازن کتنے ویوز ہوتے ہیں آپ کے اچھا ہماری جو میں آپ کو اس طرح اچھا ملٹیپل چینل ہیں اگر ویوز پاکستان انڈیا بنگلہ دیش سے ایک ملین ویوز آ جاتا فیس بک کی اگر بات کروں تو فیس بک کے ایک ملین ویوز سے اپ دیٹھ سو دو سو ڈالر بنا لیتے سیم ویڈیو اگر آپ یوٹیو پہ اپلوڈ کرو اس ویڈیو کو یوٹیو پر اگر ایک ملین کی تقریبا ویوز آئیں تو تین سو چار سو ڈالر بنا بنا جاتے ہیں اور ٹک ٹاک کی منتیزیشن آگی اچھا اگر ایک ویڈیو سے تینوں پلیٹفرم سے فیس بک یوٹیو اور ڈیٹھ دو لاک بنا رہے ہو پندرہ لاک بیس لاک ہو سکتے اگر آپ ویوز وہاں سے ہے کیونکہ وہاں پہ ایڈوٹائزر جو ہے وہ ڈالرز کے اندر پیک آرہا ہے یہاں پہ ایڈوٹائزر جو ہے وہ کیونکہ ایڈز کے پیسے سارے سارے اور یہ فرق ہے ایک سلو پلیٹفارم ہے سلو پلیٹفارم اس طرح ہے کہ آپ سے ڈیلی بیسی مانگتا ڈیلی بیسی بھی کبھی ویقلی مانگ رہا ہوتا کبھی منتھ نہیں مانگ رہا ہوتا تو اس کی ڈیماند ہے کونٹنٹ اور آپ اس کو کونٹنٹ دیتے ہو تو وہ آپ کو فورن سے ریسپونس نہیں دیتا وہ تین مہینے بعد یا چھ مہینے بعد بارل لیکن ایک دفعہ اگر آپ کی لائیل آڈینس بن جائے تو وہ تو آپ کی ہر ویڈیو پر آتے ہیں تو کونٹنٹ is the king جتنا اچھا کونٹنٹ ہوگا اتنے آپ کے ویورز زیادہ آئیں گے اور ساری چیزیں تو یہ کافی زیادہ چیزیں اس کے اندر دیکھی جاتی ہیں ویڈیو ایڈیٹنگ دیکھی جاتی ہے ٹائٹلز دیکھے جاتے ہیں ٹیک تو یہ چیزیں ساری سیکھنے والی ہیں سمجھنے والی ہیں آپ ایسی اٹھ کے ویڈیو بنا کے لگا دیں گے تو اس کے اوپر آپ ویڈیو نہیں آئیں گے پھر آپ ڈی موٹیویٹی ہوں گے کہ یہ پہلے پورا پروسیس ہے جس کو سمجھنا پڑتا اور اس کے بعد سمجھنے کی بات ہے اور سمجھنے والے جو سمجھ جاتے ہیں وہ بڑے کامیاب ہوتے ہیں اس کے سارے پلاتفارم ٹک ٹک انسٹرگرام ٹویٹر جس کو ایک سب کہتے ہیں یوٹیوب فیس بوک اس میں سب سے ٹاپ پہ کون سب سے ٹاپ پہ اگر یوزر کی بات کریں تو فیس بوک ہے فیس بوک کے پوری دنیا میں تین بلین منتری ایکٹیو یوزر ہیں اچھا کیونکہ سب سے پہلے آیا تھا اور ایک سوشل میڈیا پلاتفارم ہے تو تو ضروری نہیں ہے کہ آپ content creator ہو youtube پہ تو وہ آتا نی جو content creator ہوتا ہے یا viewer ہوتا ہے facebook کے پاس ضروری نہیں ہے آپ جو اپنے دوستوں سے اور وہ تو number one پہ facebook ہے second پہ youtube ہے with 2.2 billion monthly active users پھر instagram ہے پھر tiktok ہے پھر tiktok اور x x تو ساتھ میں آٹھ میں نمبر پہ اچھا اور اس سے پہلے کون سے ہیں اس سے پہلے 20 میں pinterest ہے linkedin ہے اور chinese websites ہیں یہ ایک shuttle stock بھی ہے shuttle stock تو stock footages اور pictures کے لئے use ہوتا ہے تو یہ ہے x کے اوپر بڑی mature audience ہے اس کے اوپر تھر بندہ نہیں ہے اس کے اوپر بہت mature audience ہے اور جو youngsters ہیں ٹھیک ہے جو teenagers ہیں ان کا x کے اوپر کوئی interest نہیں ہے اس پہ زیادہ تر بات چیت ہو رہی ہوتی ہے اور mature audience ہے تو یہ جو youngsters ہیں ٹک ٹاک پہ ہیں facebook پہ instagram پہ پہ پاکستان سے monetize کون کون سے apps ہو سکتے ہیں صرف youtube صرف youtube صرف youtube ہو سکتی ہے facebook آپ کو invite only option کے اپر monetization دیتا ہے پوری دنیا میں تو monetization ہے facebook کی لیکن پاکستان کے اندر facebook آپ خود invite کرتا ہے خود invitation بیشتا ہے بہت پاکستانیوں نے facebook monetization کی بھی invite only basis کے پر اس کے پر ٹک 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 کے اندر آپ کو usa uk japan korea south korea یہ countries جہاں monetization ہے تو وہاں پہ کسی کا کوئی جاننے والا ہے تو اسے account بنواتے ہیں اور اگر پہلے سے account بنا ہو ہے وہ monetize نہیں ہوتا ہے نیا اچھا نیا والا ہوتا اوکے اور یہ جو live ہے کیوں یہ کیا وجہ آتا ہے جس کی ویسے پاکستان میں انہوں نے نہیں دیا یہ option فراود کی وجہ سے نہیں live پہلے تھا فراود کی وجہ سے لیکن جیسے آپ کو مسئلہ پیش آرہا ہے آپ نے 20 میں بات کی کہ آپ کے card سے پیسے نہیں کٹھتے پاکستان میں یہ بڑا issue ہے گفتنگ پلیٹفارم ہے life کی اوپر گفتنگ ہوتی ہے گفتنگ کے لیے لوگوں کے پاس اتنے resources ہی نہیں کہ وہ card سے payment کر سکے تو اس لئے پاکستان کے اندر جو حضی نبی آپ کو چلے ہم لوگ کس اس پہ آ چکے ہے that's true so آپ کس پہ زیادہ active ہیں instagram 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 پہ بھی payment ہوتی ہے monetization instagram پہ پیس 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 ہے ads کا پیسہ نہیں لیکن جتنا brands کا پیسہ instagram پہ اتنا اور کسی platform پہ نہیں مللہ جتنا brand paid promotions کا sponsorships کا پیسہ جت کیونکہ instagram کی audience بڑی matter کرتی ہے ایسی audience ہے جو کہ آپ کو facebook پہ instagram پہ grow کرنا بہت مشکل ہے آسان نہیں instagram forward بڑھانا آسان نہیں آسان نہیں تو audience ایسی ہے کہ brands پیسے بہت دیتا ہے بلککل پیسے بہت دیتا شکریہ شکریہ آپ کا پیارا message to all the people میرا یہ ہے کہ کوئی بھی اگر young لڑکے ہیں جو کہ دیکھ رہے ہیں وہ as soon as possible youtube کھول کے کچھ نہ کچھ سیخنا شروع کر دیں کچھ نہ کچھ دیکھ شروع کر دیں اب most trending جو آگے چیز چل رہی ہے جس کا future وہ AI artificial intelligence AI سے content بہت بن رہا ہے لازمی نہیں کہ آپ باہر یوٹیو پہ جا کے اور AI سے ویڈیوز بنا کے آپ یوٹیو پہ لگائیں فیسیوک پہ لگائیں ٹک ٹاک پہ لگائیں آپ کے within days وہ آپ کو ویوز آنا شروع ہو جائیں گے آپ monetize بھی ہو جائیں اور آپ ایسے بھی اچھے خاصے بنا لیں